بسم اللہ الرحمن الرحیم لوکوموشن اور فلیجلہ انلزی ہے تو موٹائل ممبرز جو ہیں الزی کے جیسے کلے میں ڈوموناس ہیں جیسے یوگلینہ ہیں ان میں پریزنٹ ہوتے ہیں فلیجلہ اسی طرح سے کچھ سپور فارمز جو ہیں جیسے زوہ سپورز جو ہیں ان میں بھی فلیجلہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور گیمیٹ بھی اسپیشلی میل گیمیٹس جو ہیں وہ بھی موٹائل ہوتے ہیں تو فلیجلہ جو ہیں ان کے آرگن آف لوکوموشن ہیں تو فلیجلہ جو ہیں وہ سارے ہی الڈی میں ضرور پریزنٹ ہوتے ہیں یا ان کے زوہ سپورز کی صورت میں یا ان کے گیمیٹس کی صورت میں صرف دو ہی الڈی کے ممبرز ایک الڈی کا گروپ جسے ہم روڈو فیسی کہتے ہیں اور ایک بلو گرین الڈی یا سایا نو بیکٹیریا ان دونوں میں یہ ایپسنٹ ہوتے ہیں ان کے نہ گیمیٹس موٹائل ہوتے ہیں اور نہ یہ خود موٹائل ہوتے ہیں کہ ان میں فلیجلہ جو ہیں وہ پریزنٹ نہیں ہیں اور فلیجلہ جو ہیں اس کے لحاظ سے وہ ہیں دو طرح کے ایک کنڈیشن کہلاتی ہے آئیسو کانٹک آئیسو کانٹک ایسی کنڈیشن ہے جس میں فلیجلہ جو ہے وہ کسی ایک الڈی کے equal size کی ہوتے ہیں کہ دونوں فلیجلہ جو ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہوں تو یہ condition کہلاتی ہے آئیسو کانٹک اور ہیٹرو کانٹک ایسی کنڈیشن ہے کہ فلیجیلا جو ہیں وہ آنیکول سائز کے ہوں اگر LG میں اور پوزیشن کے لحاظ سے بھی فلیجیلا جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں سمٹائنز یہ ہوتے ہیں ایپیکل کہ ایکسٹریم اینڈ پر لگے ہوئے ہوں سب ایپیکل ہو سکتے ہیں یا لیٹرل ہو سکتے ہیں کہ سائیڈ پر لگے ہوئے ہوں تو پوزیشن کے لحاظ سے اور فلیجیلا کے ایکول اور آنیکول کے لحاظ سے بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ہم دیکھتے ہیں اس پر پریزنٹ ایک فلیجیلا کے اوپر جو اور چھوٹے ہیئر لائک سٹرکچر سام ٹائمز پریزنٹ ہوتے ہیں تو اس پناہ پر فلیجیلا جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں ون او دیم اس کالڈ ایس دا ویپلیش اور ایکرو نیمیٹک فلیجیلا جبکہ دوسری ٹائپ کہلاتی ہے ٹینسل اور پلیورو نیمیٹک ٹائپ وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سموث ہوتے ہیں اور ایک فلیجیلم کے اوپر چھوٹے ہیئر لائک سٹرکچر یا اپینڈجیز جو ہیں وہ پریزنٹ نہیں ہوتی جبکہ ٹینسل ٹائپ اور پلیورو نیمیٹک ٹائپ فلیجیلا ایسے ہوتے ہیں جن میں ہیئر لائک اپینڈجیز جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہیں ایٹ دیئر سرفسز اور یہ جو سمال ہیئر لائک اپینڈجیز ہیں these are called as flimmers or mastigo nemes اسی طرح سے ہم نے flagella کو divide کیا on the basis of arrangement of the mastigo nemes کہ یہ جو چھوٹے mastigo nemes ہیں small hair like structures ہیں وہ کس طرح سے arrange ہیں ایک tinsel type of flagella پر کس طرح سے mastigo nemes ہیں اس بنا پر بھی three types ہیں one of them is called as the pentanomatic pentanomatic ایسی condition ہے جب mastigo nemes تو opposite rose کی صورت میں present ہوں جیسے اس diagram c میں ہمیں نظر آرہا ہے کہ دونوں سائیڈوں پر rose کی صورت میں present ہے pentanomatic ایسی condition ہے جس میں flagellum اس میں terminal fibril ہوتے ہیں کہ صرف ایک ہی سائیڈ پر fibrils ہیں وہ صرف terminally present ہوں extreme end پر present ہوں اور stecheonomatic ایسی condition جب mastigo nemes present ہوں on one side of the flagellum onally جیسے یہاں ڈی ڈائیگرام میں ہمیں جو وہ نظر آرہا ہے تو یہاں اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی ہے flagellation کے کتنی types کے ہو سکتے ہیں اور ان کی arrangement کیا کیا ہے اور size کے لحاظ سے کیسے ہو سکتے ہیں next time ڈسکس کریں گے algal life cycle انشاءاللہ کچھ کے لحظ ڈسکس Forہ ڈسک موسیقی